موسیقی عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا پانچمہ دن ہے اور ہم چوتھا اطراز پانچمہ اطراز اور چھٹا اطراز ان کا ایک ہی نشست میں تذکرہ کریں گے اور ضرورت پڑی تو کئی نشستوں میں ان اطرازات کا تجزیہ کریں گے ہم بات شروع کرتے ہیں چند دن پہلے یعنی دو تین دن پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود جو ٹی وی کے معروف انکر ہیں انہوں نے ایک خبر دی کہ جو ثابت آلہ تعلیمی کمیشن کے سربراہ تھے ڈاکٹر اطاور رحمان صاحب انہوں نے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خط لکھا کہ آپ نے جو ایوان وزیراعظم کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے اس یونیورسٹی کو انگیننگ یونیورسٹی بنا دیا جائے تو عمران صاحب نے اس تجویز کو پسند کیا اور ان کو اس یونیورسٹی کا سربراہ یعنی ان کو چلانے کے لیے کہا کہ آپ اس یونیورسٹی کو چلانے مجھے بڑا تاجب ہوا یہ خبر سن کر کہ ڈاکٹر اطاور رحمان صاحب جب شروع شروع میں آئے تھے مشرف کے دور میں تو ان کو خاص مقاصد کے لیے لائے دیا تھا ایک جیوز کے پروردہ جو تربیت ان کی ہوئی ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم کو خصوصاً آلہ سطح تک کس طرح سے خراب کرنا ہے اور اس میں بھی دو مقاصد بالکل باضح ہیں جس پر انہوں نے بھرپور طریقے سے کام کیا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ جنورسٹی کے طالب علموں کو جو کچھ پہلے سمجھ آتی ہے اس سے کئی گناہ اب کم سمجھ آئے ایسے اخضامات کرنے ہیں یعنی انتہان تبدیل کر کے طریقہ تدریس تبدیل کر کے نصاب تبدیل کر کے ایسی تربیت کے اندر ایسے نکات غیر محسوس انداز میں شامل کر کے کہ بچوں کو طالب علموں کو کم سے کم سمجھ آئے زیادہ سے زیادہ وہ رٹا لگائے میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا اور پھر تحذیبی طور پر ہمیں کمدور کرنا ہماری تحذیب سے ہمیں دور کرنا یہ تو مقصد ہے ہی تو یہ دو بڑے مقصد سے جن کو پورا کرنے کے لیے ان کو لائے گیا تو ان کے ساتھ پھر جو جو وزیر تعلیم تھی وہ دبیدہ جلال تھی وہ بھی انجیوز کی پربردہ ہیں اور جاوید شرف قاضی جو آئی ایس آئی کے سابق سرگرام بھی رہ چکے ہیں جو مشرف کی ذہنیت کے آدمی ہیں ان کو بعد میں وزیر تعلیم کچھ احتجاج ہوا اسلامی جماعتوں کی طرف سے تو پھر بعد میں ان کو وزیر تعلیم کے طور پر محرر کر دیا گیا میں ڈکٹر اتاور رحمان صاحب کی وہ مجھے بات یاد ہے دوہزار ساتھ میں انہوں نے ذکریہ یونیورسٹی کا دورہ کیا اور اس میں انہوں نے تین باتیں کی یہ ان کی تقریر میں نے ریڈیو پر سنی ریڈیو پاکستان ملتان وال ملتان نے نشر کی تو میں نے ریڈیو کے اوپر سنی انہوں نے اردو کے بہت سخت خلاف ہے یہ میں بات آپ کو بتا دوں انہوں نے تقریر کے اندر کہا کہ انگریزی اب انگریزوں کی زبان نہیں رہی انگریزی انگریزوں کی زبان نہیں رہی یہ پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے اب یہ بڑی عجیم بات ایک بات انہوں نے یہ کہی دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں یہ بیانیاں ان کے موں میں ٹھونسا گیا یہ وزیر آزم کے موں میں بھی صدر کے موں میں بھی وزیر تعلیم کے بھی بزراء کے موں میں بھی کہ وہ یہ بات کہیں کہ پاکستان ہم میاری تعلیم لے کر آ رہے ہیں میاری تعلیم ہم بڑھا رہے ہیں تو یہ بیانیاں انہوں نے طالب علموں کے سامنے رکھا کہ پاکستان میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جو بین الاقوامی میار کے ہوئے ہیں تو ہم کچھ مادل یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں اور ان کے اندر تحقیق کا کام ہوگا وہ بین الاقوامی میار کی یونیورسٹیاں بن جائیں یہ تو آپ سب نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جتنا عرصہ بھی کام کیا اس دوران میں کونسی یونیورسٹری بین الاقوامی میار کی بنی ہے کونسی نہیں بنی ہے کوئی بھی نہیں بنی ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے درجہ بندی پھر یونیورسٹیوں کی آپس میں درجہ بندی کہ اس سال جو ہے وہ درجہ بندی میں ذکریہ یونیورسٹری پاکستان میں اول آئی ہے اگلے سال جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹری آئی ہے ایس طرح سے درجہ بندی بلکل اسی طرح جیسے سکولوں کے اندر ہوتا ہے کہ ازلا کی درجہ بندی کرتے کہ جتنا ایک ظلہ جیادہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے دلے میں طالب علموں کی حاضری اتنی رہی ہے نوے پچانے فیصد رہی ہے طالب علموں صفائی کا میار یہ رہا ہے اس میں پڑھائی لکھائی کا میار تدریس کا میار اور اس میں سمجھ کا میار طالب علموں کو سمجھ کتنی یہ چیزیں شامل نہیں ہیں صرف ظاہری چیزیں کہ جتنا کسی نے زیادہ جھوٹ بولا ہے اتنا ہی وہ دلہ زیادہ پہلے نمبر پہ آیا ہے اور جھوٹ بلوانے کے لیے پھر چونکہ ایڈیو سی او اب تو آگے سی او ہے اور ڈی سی او ہے ان کو پیسے ملتے ہیں کہ سالانہ لاکھوں کے حساب سے تو پھر یہ مجبور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مانیٹرنگ وغیرہ کے لوگوں کو سربراہانے ادارہ کو کہ وہ اچھی رپورٹ بھیجیں زیادہ سے زیادہ بہتر رپورٹ ان کو دیں تاکہ ان کا ذلہ اول نمبر پہ آئے اور ان کو پیسے میں بلکل اسی طرح جو یونیورسٹیوں کی درجہ بندی تھی وہ بھی ایسے ہی ہے اب تک اس ڈاکٹر اطاور رحمان جیسے لوگ ہزار سال بھی اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے سربراہ رہے تو ہمارے ملک میں تحقیق تخلیق اور ایجادات کے دروازے نہیں کھل سکتے بلکہ بلکہ اور زیادہ صورتحال دگرگوں ہوتی جائے گی رٹہ بڑھتا جائے گا فہم کم ہوتا جائے گا اور طالب علموں کے پاس ڈگرییاں تو ہوں گی لیکن سمجھ نام کی چیز کو نہیں ہوگی تو یہ دوسرا بیانیاں اس میں انہوں نے بیان کیا یہ اعلیٰ ہم تعلیمی میار بڑھا رہے ہیں یہ بھی ایک پردہ ڈالنے کے لئے یہ بیانیاں بنایا گیا ہے کہ ہم جو تعلیم کو تباہ کرنے کے لئے اقتماد کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک بیانیے کا پردہ ڈالا جائے کہ جہاں جائیں ہم بیار بڑھا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کی آڑ میں نصاب بھی مشکل کرنا ہے انہوں نے اس کی آڑ میں نظام تعلیم کو بھی خراب سے خراب تک تر کرنا ہے جیسے کہ جو سالانہ بنیادوں کے جیسے بی ایسی دو سال کے بعد انتہان ہوتا تھا ایم ایسی کبھی ایسے ہوتا تھا تو تعلیم کافی حد تک اس میں پڑھنے کا موقع ملتا تھا اب سارا سمیسٹر ہے سمیسٹر سسٹم نیری بلیک میلک ہے کہ استاد کے پاس سارے نمبر ہیں اور تعلیم چھویں انہیں بعد انتہان ہوتا ہے اور جب پورا انتہان پورا کورس مکمل آٹھ سمیسٹر چھے جتنے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں تو تعلیم پیچے سے کورا ہوتا ہے رٹہ لگایا انتہان دیا انتہان پاس کیا اس کے بعد پھر اگلے سمیسٹر میں چلے گئے اور اس کے بعد اس سے اگلے سمیسٹر میں چلے گئے انتہان دیا پاس گیا رٹہ لگایا اور جو استاد ہیں تعلیم اسادزہ کے سامنے بے بس ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ طالب علم بیزتی کریں یا اسادزہ کے مقام کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی ہو غیر اخلاقی حرکت کریں نہیں طالب علم سوال کے دروازے بند کر دیا طالب علم ایک کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ایک دفعہ دو دفعہ سوال کرے گا وہ نظروں میں آ جائے گا کیونکہ اسادزہ بھی رٹہ لگا کر آئے ہیں اور وہ طالب علم کو سمجھا نہیں پا رہے سمجھا اس لیے نہیں پا رہے کہ وہ انگریزی میں بات کر کے چلے جاتے ہیں اور نوٹس کتابوں کے وہ دے دیتے ہیں کہ داؤنلوڈ کر لو وہ مشک فلاں جو اسائنمنٹ ہے مشک ہے تو اس طرح سے یہ کام چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ تو اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ تیسری بات کسی نے سوال کیا طالب علم میں سے کسی نے یا استاد کسی میں سے خطو آرڈیو پروگرام تھا ریڈیو کا پروگرام تھا تو سوال یہ کیا کہ ہمیں کتابوں کے ترجمے کرنے جائیں ذریعہ تعلیم ہمارا ارڈو ہو تو ہمیں سمجھ زیادہ آتی ہے کسی نے یہ بیچ میں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ضریب ملک ہے اور اتنے وسائل نہیں ہیں ترجمہ کے اوپر پیسے بہت لگتے ہیں اخراجات بہت آتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کے ترجمے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ تینوں باتیں اور اس سے پہلے یہ تین باتوں سے پہت کے بعد بھی ایک بات آپ سن لیتی ہے گا ان کی کہ گزشتہ جو سی ایس ایس کا امتحان ہوا ہے اس کے حوالے سے جیو میں پروگرام تھا اور ڈاکٹر اتاو رحمان صاحب وہاں میں ازبان تھے تو وہاں بھی انہوں نے سی ایس ایس میں اردو ذریعہ تعلیم کی سخت مخالفت کی بلکہ انہوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ لاکھوں لوگ آئے ہیں ان میں سو لوگ پاس ہوئے ہیں باقی سارے انگلیزی کی وجہ سے فیل ہو گئے ہیں تو اس نے اس کو مستحسن قدم جراب دیا کہ چند لوگ آئے ہیں چلو ان کو نوکریہ مل جائیں گی اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو انتحان دینے کا حق نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ تجزیر کیا جانا چاہئے کہ فیل کیوں ہو گئے ہیں اتنے زیادہ لوگ ان کی جو مشکلات ہیں سمجھنے کی لکھنے کی پڑھنے کی دور کر دی جائیں اور وہ مشکلات دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ذریعہ تعلیم بدل دیا جائے تاکہ عام لوگ بھی اس انتحان میں اقالی جس لے سکیں اشرافیہ اقاوز پر سے قبضہ ختم ہوتا تھے اس کی انہوں نے سخت مخالفت کی کہ اس کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہونا جائے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاص مقصد کے تحت ان کو لائے گیا تھا اور اب بھی میں وزیراعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو سمجھا جائے بلکہ جو گزشتہ دور ان کا گزرا ہے اس کی تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے کہ جو ان کے معاہدے ہیں یہ کہاں کہاں گئے ہیں بیرون ملک جا کے کن کن لوگوں سے ملے ہیں کہاں کہاں سے ان کو پیسے آئے ہیں اور کس کن یہ انجیوز کا کون سا ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ کام کرتے رہے ہیں جو بھی تحریری طور پر کاغذات دستاویزات سامنے آتی ہیں ان کا تجزیہ کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف ان کے خلاف پوری تفتیش کر کے لوگوں کے سامنے لائی جانے چاہیے کہ یہ غیر ملکی غیر ملکی مفادات کے تحت یہ بندہ آیا ہے اور اس کو جو ایوانِ وزیراعظم کو انجیرنگ انیورسٹی کا درجہ دیے جانے کا انہوں نے تجویز دی ہے اور وزیراعظم صاحب نے مانی ہے اور ان کو تلانے کے لئے کہا ہے یہ اس پر بہت ہمیں افسوس ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب کو اپنا یہ قدم جائے وہ اس پر نظر سانی کرنی چاہیے اور کسی ایسے محبے وطن آدمی کو لانا چاہیے کہ جس کا اجنڈا کم از کم انجیوز کا اجنڈا نہ ہو جو محبے وطن ہو اب یہ ڈاکٹرہ تاور احمان صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت اچھی اردو لکھ سکتا ہے کہ ان اخبار میں ان کے مزمین پڑے ہیں جو خالصتاً سائنس کے حوالے سے لکھے ہیں بڑی نستالیق بڑی اچھی اردو لکھی ہے اردو اس طرحات استعمال کی ہے لیکن چونکہ یہ اجنڈا دوسروں کا ہے اور ایسے ہی لوگ ان کو چاہیے کہ جو اچھی اردو بولتے ہو ہوں لیکن کام اردو کے خلاف ان سے لیے جا رہا ہو ایسے لوگ ان کو چاہیے ہو تو ان ساری باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو میں جو سب سے پہلی بات ہے انہوں نے کہی کہ اردو اب یہ انگریزوں کی زبان نہیں رہی اردو پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے اور اس پر انہوں نے کہا بھی ہے کہ اب تو چینہ میں بھی انگریزیز یہ صرف انگریزوں کی نہیں رہی پوری دنیا کی بن چکی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اب چینہ میں بھی جہبان میں بھی اور دوسرے کئی ملکوں کے انگریزی شروع کر دی کئی ہے دیکھیں انگریزی تو پہلے سے وہاں شروع تھیں بطور اختیاری مزمون اور اب بھی اختیاری مزمون اگلی بڑی کلاسوں میں جا کر پڑھائی جاتی ہیں اردو بھی پڑھائی جاتی ہیں وہاں چائنیز بھی اور بھی دنیا کی زبانیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں اندی بھی پڑھائی جاتی ہیں تو اختیاری کے طور پر اب بھی ہے لیکن کسی ایک میں ذریعہ تعلیم کے طور پر نافذ نہیں ہے جتنے بھی ملکوں کے انہوں نے نام لیا اور یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں جو جناب سے میری بزارش ہے کہ اگر پوری دنیا کی یہ زبان بن چکی ہے انگریزی صرف انگریزوں کی زبان نہیں رہی تو جاپان کو چاہیے کہ وہ ذریعہ تعلیم کے طور پر انگریزی کو نافذ کر دے چین کو چاہیے کہ وہ بھی ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنی یونیورسٹیوں میں اس کو نافذ کر دے روس کو چاہیے کہ روسی کی بجائے انگریزی کو نافذ کر دے یورپی ممالک کو چاہیے کہ یورپ میں سوائے برطانیہ کے کسی اور ملک میں انگریزی نہیں ہے نہ بولی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے اور نہ ہی وہاں ذریعہ تعلیم ہے نہ ہی وہاں کسی ملک کی دفتری زبان ہے تو یورپ پورے کو جا کر کہیں کہ وہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر نافذ کر دے اتنی جھوٹ بات اور اپنی ایسے لبادے میں ایسے پرفریب لبادے میں اوڑ کر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی یہ ایسی ہی بات ہے یعنی اس طرح کا آدمی یہ ان کا دجل اور ان کا فریب اس انداز کا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ غلام ایک ملک کے اندر رہ رہے ہیں ہماری نفسیات میں غلامی شامل ہے ہم دو دو سو سال انگریزوں کی غلامی میں رہے ہیں تو ہم آگے سے تجزیہ بہت کم کرتے ہیں تجزیہ بہت کم کرتے ہیں کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے چلو تم ادھرکو ہوا ہو جدھرکی تو یہ جو چل چلاؤ کی کیفیت ہے جو غلام آدمی کہتا ہے کہ یہ ایسی غلامی میں ہی آفیت تصور کرتا ہے یہ اس کا فائدہ اٹھا کے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو سو فیصد جھوٹ دجل فریب کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے میں میرے ڈکٹرہ تاور احمان صاحب کو میں اپنے گاؤں میں لے کر آتا ہوں کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں اور باہر میں گاؤں کے ایک ایک آدمی سے ملواتا ہوں اپنے لوگ انگریزی سمجھتے ہیں کتنے لوگ انگریزی بول سکتے ہیں ایک فیصد بھی ایک فیصد بھی نہیں بول سکتے دو چار جملے نہیں بول سکتے ہیں شہروں آپ اسلام آباد میں چلے جائیں اسلام آباد کے ہر آدمی کا انٹرویو آپ کر لیں اور تجزیہ کر لیں جائزہ لے لیں کہ وہ کتنی انگریزی بول سکتا ہے وہاں بھی ایک فیصد سے بڑھ کر لوگ چند جملے نہیں بولنے کے قابل ہوں گے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان انگریزی بن چکی ہے ہماری قومی انگریزی بن چکی ہے یا ہماری مادری زبان انگریزی بن چکی ہے شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے اس طرح کا دھوکہ دیتے ہوئے لوگوں کو ڈکٹر اتاور رحمان جیسے آدمی کو شرم آنی چاہیے لیکن شرم کیوں آئے گی وہ تو اجنڈے پر کام کر رہا ہے جن کے کر رہا ہے تو یہ بات کہ دنیا کی زبان جو انگریزی انگریزوں کی زبان نہیں رہی تو یورپ پورے کو جا کر کہو کہ انگریزوں کی زبان نہیں رہی اب یورپ کی بھی ہو گئی ہے اس کو نافذ کر دو اپنی یونیورسٹیوں میں اپنے سکولوں میں اپنے کالجوں میں تو اس طرح کی بات کرنے والا آدمی دیکھیں افسوس ہے کہ اس پر کوئی تجزیہ نہیں کر رہا اس کو کوئی کہہ رہی رہا اور پھر جو انہوں نے ایک آگے جو میار کے نام سے بات کی ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی ہماری یونیورسٹی کا میار نہیں ہے میں آپ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان کی یونیورسٹی بینل قوامی میار کی ہیں روز کی یونیورسٹیاں بینل قوامی میار کی ہیں نارویس، سویڈن، ڈینمارک، فینلینڈ کہ ہر سال نوبل اینام ملتا ہے ان کے سائنسانوں کو اور بھی ایران ہمارا ہمسائے ملک ہے وہاں بھی یونیورسٹیاں بینل قوامی میں تہران یونیورسٹی بینل قوامی میار کی یونیورسٹی ہے تو وہاں چند سال پہلے ریاضی میں ایک نوبل اینام ملت ہے ایک خاتون کو ایران کی خاتون کو اور کئی اور سائنسانوں نے بھی نوبل اینام لیے ہیں جتنے بھی سائنسان جو بینل قوامی میار کی یونیورسٹیاں ہیں وہ ان سب میں اپنی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اپنی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے وہ بینل قوامی میار کا تعلق اندریزی زبان سے نہیں ہے اور ہمیں یہ بات باور کراتے ہیں کہ ہم بینل قوامی میار تک پہنچنا چاہیں گے تو انہی کی زبان میں پڑھیں گے بلکہ وہ کہتے ہیں خود کتابیں بھی نہ لکھو کتابیں بھی وہاں کی ان کی بھی لکھی لکھائی بنیادی سطح کی انہی کی لکھی لکھائی کتابیں جو ہے وہ لاکر اپنے داروں میں نافذ کر دو یہ بھی سازش ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے یہ عجیب سی منطق ہے کہ بینل قوامی میار کی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اصل میں جب بینل قوامی میار جب وہ میار تعلیم کی بات کرتے ہیں جو بیانی یا ٹھونسا گیا ہے گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے ان کی جو ذہنیت کار فرما ہوتی ہے کہ انگریزی کہ ہم بینل قوامی میار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک انگریزی ذریعہ تعلیم نہیں ہو رہا ہے تو اس کو وہ آڑ بنا کے اس بیانیوں کو آڑ بنا کے جیسے دشمن جنگ میں کیا کرتا ہے کہ اپنی نقل و حرکت کو چھپانے کے لیے دھوئے کے بم چھوڑتا کیموفلاج تلبیس تلبیس کیموفلاج تو دھومے کے بم چھوڑتا ہے تاکہ دشمن کو ان کی نقل و حرکت کا علم نہ ہو سکے ان سے چھپایا جا سکے یہ بھی تلبیس کی ایک قسم ہے بہت بڑی کہ بیانیاں ایک ایسا ان کے حکمرانوں کے موں میں ڈال دو جب ہی وہ تقریر کریں وہ بیانیاں ان کے موں سے نکلے بیان کی صورت میں اخباروں میں آئے لوگ سمجھیں کہ شاید وہ بہت واقعی میار تعلیم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہی عطاور رحمان صاحب کو یہ بیانیاں ان کے موں میں ڈالا گیا جس ایجنڈے پر یہ کام کرتے رہے تو وہ ہی باتیں پھر آگے چل کے کرتے ہیں کہ میار تعلیم ہم بڑھانا چاہتے ہیں ہم تحقیق کا کام یونیورسٹیوں میں شروع کرنا چاہتے ہیں کتنا شروع کر دیا کسی کو یونیورسٹی سے جو فارد ہونے والے طالب علم ہیں کسی کو چند جملے اپنی طرف سے لکھنے نہیں آتے ہیں آپ اس کا تجزیہ کر لیں یونیورسٹیوں میں جا کے طالب علم ان کا اتحان لینے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے آپ ان سے کہیں کہ کوئی بھی چیز آپ لکھیں لیکن وہ جملے فکرے جو کتابوں میں رٹے رٹائے وہ نہیں ہونے جائیں آپ اپنے لفظوں میں بیان کریں ایک فیصد طالب علم بھی صحیح نہیں لکھ پائیں گے اتنا تو میار بڑھا دیا گیا ہے اور دن با دن کام ہی ہوتا جا رہا ہے میاری تعلیم بڑھا رہے ہیں اور ہر طرف یہ شروع ہوگا ہے ہزار سال بھی میں نے کہا کہ ڈاکٹر اتاو رحمان جیسے لوگر صورتحال جگرگون اور بد تری بد سے بدتر اور بدتر ہی نہیں ہوتی جائے گی صدرے گی نہیں میں اس کے ساتھ ایک بات اور یہ علت کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ سے دور ہمیں کیا سمجھ سے دور یہ بیانی ہے اس طرح کے کہ ہم ہمارے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ فہم سے دور کیا جائے گی سمجھ کیسے آتی ہے سب سے زیادہ سمجھ تو طالب علموں کو اس وقت آتی ہے کہ جب طالب علم کی زبان پڑھانے والے کی زبان اور کتاب کی زبان ایک ہی ہو تینوں کی زبان ایک ہو تو پھر سب سے زیادہ سمجھ آتی ہے ہی تریسی بات ہے اور دوسرے نمبر پہ جو سمجھ آتی ہے دوسرے درجے کا فہم جو حاصل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کتاب تو انگریزی میں ہے لیکن اختات پڑھا رہا ہے ہر جملہ ہر فکرہ پڑھ پڑھ کے ترجمہ کر کے اس کا کوئی لفظ کوئی جملہ کو فکرہ ایسا نہیں چھوڑتا جس کا وہ ترجمہ نہیں کرتا فہم دوسرے درجے کا فہم حاصل ہو جاتا ہے لیکن لکھنے کی مشکلات پر قرار رہتی ہے کہ اگر انگریزی میں لکھنا ہے تو طالب علم مشکلات کا شکار رہے گا نہیں لکھ سکے گا اور اگر اردو میں لکھنا ہے اسی چیز کو جو ترجمہ کر کے پڑھائی گئی ہے تو طالب علم کو کہا جائے کہ وہ نوٹس تیار کرے تو بھی کافی حد تک وہ کلافی کر لے گا اردو میں لکھ لے گا وہ تیسرے درجے کا فہم حاصل ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے کہلیں ایک دو فیصد جو اب ہو رہا ہے نا وہ تیسرے درجے کا فہم حاصل ہو رہا ہے شاید ہم تیسری دنیا میں بھی اسی لیے ہیں کہ ہمیں ان علوم و فرون کی سمجھ تیسرے درجے کی آتی ہے تیسرا درجہ ہے کہ استاد انگریزی بولتا ہے طالب علم کے کانوں سے کوئی کوئی جملہ سمجھ کوئی کوئی لفظ ٹکراتا ہے تو سمجھ آتی ہے بیسی یہ تھی مجموعی طالب علم کو کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر سے سنتا ہے حضرت سے نکال دیتا اور انتہان دیتا ہے وہ رٹھا لگا اس لیے اس کو رٹھا لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے اب سمجھ کچھ نہیں آتی نہ ہی یہ سمجھا سکتے ہیں اب نئے جو آئین یونیورسٹیوں سے جن کا میار دکٹر عطا و رحمان نے بلند کیا ہے اس سے جو نکل کے پڑھانے کے لیے آرہے ہیں وہ تو شاید پہلی جماعت کے بچے کو بھی نہ پڑھا سکیں کہ ان کے پاس دیکھیں متبادل الفاظ کا زخیرہ آپ اس وقت پڑھا سکتے ہیں آپ انپڑھ کو بھی جب انپڑھ کی زبان بولیں گے اس کو جو جنگلے فکرے اس کی زبان کے جب آپ پکھڑے کی انگریزی نہیں کہیں گے پکھڑا بولیں گے جب آپ اٹسٹ بولیں گے کوارگندر بولیں گے ٹھیک ہے جب آپ کماد کا لحظ بولیں گے کپاس کا بولیں گے گناہ لفظ بولیں گے جب شریل بولیں گے کیکر بولیں گے شیشم ڈالی بولیں گے پھر آپ سمجھا سکتے ہیں جب یہ جو محول کے اندر مانوس اور جن کا عام فہم الفاظ ہے وہ نہیں بولیں گے تو نہیں سمجھا سکتے ہیں ان کو پتا ہے نہیں متبادل ہے کیا متبادل اس پر بھی ہم انشاءاللہ یہ لمبی گفتگو ہوگی ہماری موضوعات پر جب اسطلاحات کی بات آئے گی تو پھر ہم اس کے متبادل آپ کو بتائیں گے تو یہ گفتگو لمبی ہوگی تو یہ اس طرح یہ تیسرے درجے کا فہم حاصل ہوتا ہے تیسرے درجے کا فہم حاصل کرنے والی انیورسٹیاں طالب علم وہ کلرک تو بن سکتے ہیں وہ یونیورسٹیوں کے ڈگرییاں تو لے سکتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہو گئے میسی ایم فیل پلے کوئی چیز نہیں ہوگی سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں واشگاف الفاظ میں کہ سمجھ کے اوپر ہی تحقیق کی تخلیق کی اور اجادات کی بنیاد سمجھ کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے سمجھ نہیں آئے گی تو جتنا مرضی رولہ ڈالتے رہیں جتنا مرضی شور مچاتے رہیں کوئی افاتح ہونے والا نہیں ہے بد سے بدتر نظام کو کرنے کے لیے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انگریزی کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ نہ کریں یہ بھی ہم بات یہ الگ سے پوری نشیس ٹک لیتی ہے یہ بھی ہم آگے چل کر کریں گے آج کے لیے ہم اسی پر اتفاہ کرتے ہیں کہ انگریزی انگریزوں کی آج کی ہمارا اعتراض تھا کہ انگریزی انگریزوں کی زبان نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی سب کی زبان انگریزی ہو چکی ہے بقول ڈاکٹر اطاو احمان ساکھ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کا نظام تعلیم ان بنیادوں پر استبار کریں کہ تحقیق اور تخلیق اجازات کے دروازے کھل جائیں اور جتنی ہماری یونیورسٹیوں کی کالجوں کی لائبریریوں میں سائنس پر خطوطاً لکھی ہوئی کتابیں انگریزی میں پڑی ہیں اس سے زیادہ کتابیں اردو میں لکھی جائیں گی تو تحقیق میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تحقیق تسلیق اور اجازات کے دروازے کھولنے سے کوئی